اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں جی تو یہ ہے میرا نیکس ٹی مورننگ کا علاق جب میں اپنی امی کی طرف گئی تھی تو جی یہاں پہ میری چھوٹی سسٹر ریڈی کار رہی ہیں مولی والے پراتھے تو اس کے لیے مولیوں کو یہاں پہ قدو کش کر لیا اس نے اب اس میں جو مرچے مسالے وغیرہ ڈلتے ہیں وہ ڈال لیا جس میں اس نے ایڈ کیا نمک میرچ حلدی سوکھا دھنیا ایڈ کیا ہے اس میں اس کے علاوہ جی اس میں ڈال دیا ہے سبز دھنیا سبز ہری مچے ایڈ کر دی ہیں تو بس جی یہاں پہ مکس کر لیں گے اچھی طرح اور پراتھے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں جی الحمدللہ پہلا پراتھا ڈال بھی دی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں چائے جو ہے نا وہ بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے ریڈی ہو چکی تھی اچھا چائے جو ہے نا اس کے پہلے کی بنی ہوئی ہے کیونکہ کچھ نے ناشتہ کر لیا تھا یعنی میری امی نے بھی کر لیا تھا اور میری چھوٹی سسٹر نے بھی کر لیا تھا اور میرے بچے جو ہے نا وہ بھی ناشتہ کر چکے تھے کیونکہ بچے کہہ رہے تھے صبح میری سسٹر نے مجھے بتایا تھا کہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نہ پائے کھائیں گے تو بس پھر میرے بھائی جو ہے نا وہ لے آئے تھے اس کے ساتھ اوپر کھیلنے چھت پہ دوب بھی آج کافی اچھی لگی ہوئی تھی تو بس جی یہاں پہ ہم بھی اپنا ناشتہ جو ہے نا کریں گے اور پھر تھوڑی دیر اوپر جا کے چھت پہ بیٹھیں گے اور دوب جو ہے نا ہم بھی انجوائے کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ناشتہ جو ہے نا ہمارا مولی والے پراتھے ریڈی ہو چکے ہیں مزے کے تو ابھی ہم ناشتہ کاری رہے تھے تو ہیل پر آگئی تھی امی کی جو سفائیو گیرہ کرتی ہیں تو وہ آگئی تھی بس وہ پھر سفائیو گیرہ کروانے کے بعد ہم آگئے تھے اوپر چھت پہ اور یہاں پہ یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے بچوں نے دور گیرہ جو تھی نا کہیں پرانی پڑی ہوئی تھی تو وہ نکال لی تھی تو اس کے ساتھ بس کائٹ کو پکڑ بکے دردر کاری تھے سہین کو چڑھانی تو آتی نہیں تھی تو بس لگے ہوئے تھے تو میرے بھائی جو ہے نا ان کو تھوڑی بہت آتی تھی باقی ان کو تو بالکل بھی نہیں تھی آتی تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی کھوپڑے کو توڑنی کوشش ہو رہی ہے کسی سے بھی نہیں تھا ٹوٹ رہا پہلے میری امی لگی ہوئی تھی کافی دیر اب میرے بھائی لگے ہوئے ہیں تو آخر کار جی کامیاب ہوئی گئے اور یہ ٹوٹ گیا ہے ابھی یہاں پہ کھائیں گے سارے یہ فریش ہے کوکناٹ آپ کو پتہ ہی اس کا بہت ہی مزا آتا ہے اچھا اس کے اندر پانی بھی تھا وہ مینے سائیڈ سے اس کو تھوڑا سا توڑ کے کھوپرے کو تو وہ اندر سے پانی جو تھا وہ سارا نکال لیا ہے تو وہ پی لیا تھا انہوں نے تو جی ابھی ہم آ چکے ہیں نیچے آج لانچ میں بنے گی کڑی کیونکہ سبھی کہہ رہے تھے کہ آج کڑی کھانی ہے لانچ میں تو بس ابھی وہ ریڈی ہو رہی ہے اور کڑی کا جو مسالہ نالموس بھون چکا ہے بس اب دہی میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو مکس کریں گے اور بیسن ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے اچھی طرح مسالے میں ڈال دیں گے اور ہماری کڑی جو نالموس بن جائے گی اور پکوڑوں کا جو مکسٹر ہے وہ ریڈی کر لیں گے اچھا اس کے علاوہ آج ہم بینگن بھی نکال لیں گے یقین کریں اگر آپ پکوڑیں نہ بھی نہ ڈالیں کڑی میں حالی بینگن نکال لیں تو کڑی کا بہت ہی مزا آتا ہے اچھا جی ہمیں تھوڑی سے چاول بھی بوائل کی تھے کڑی کے ساتھ اور یہاں پہ دیکھیں کڑی جو ہے بوائل آنا شروع ہو چکے اب ہم ڈکن لگا گے اس کو ہلکی اسی آنچ پہ راکھ دیں گے اور یہ پکتی رہ گیا رام رام سے اچھا ساتھ ہی ہاں دیکھیں یہاں کٹنگ ہو رہی ہے بینگن کی بینگن کو آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے اور بینگن کے اوپر آپ نے نمو کو میرچ تھوڑی سی لگا کے تو پھر آپ نے اس کو بیسن کی کوٹنگ کر کے نا جسٹ اس کو فرائی کر لیں بہت ہی مزے کے اور کرسپی آپ کے بینگن بنیں گے لیکن کریں میں نے تو روٹی کے ساتھ کھائے تھے بہت ہی مزے مجھے لگے تھے میں نے پکوڑے کم کھائے تھے زیادہ میں نے بینگن کھائے تھے کڑی کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فرائی ہو رہے ہیں اور فرائی جب آپ کرنے ڈالیں گے آپ نے ڈالتے ساتھ ہی اس کو مطلب حلانہ نہیں شروع کر دیں تو کوٹنگ جو ہراب ہو جاتی ہے دو تین منٹہ آپ نے ویٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو دوسری سائیڈ اس کی ٹرن کرنی ہے اور بہت ہی مزے کہ آپ کرسپی بنیں گے آپ کے بینگن ابھی ہم بیسن والی جو مرچیں وہ بھی فرائی کریں گے اور پکوڑے بھی بنانے ہیں پکوڑے اس لئے بعد میں بنا رہے ہیں کیونکہ یہ جو کوٹنگ کر رہے ہیں نا ہم بیسن کی یہ بچ جائے گی تو پھر یہ پکوڑوں میں یوز ہو جائے گی ویسٹ نہیں ہوگی اور بس ان چھوڑ چھوڑی باتوں کا نا ہمیں حیال لکھنا چاہیے اس طرح ہماری چیزیں جو نا ویسٹ ہونے سے بچ جاتی ہے اور یوز میں آ جاتی ہے تو جی یہی تک تھا میرا آج کا یہ بلاگ آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرا چینل کو اور بیل ایکنک پہ بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نیکسٹ آنی والی ویڈیو ٹائم سے مل سکے اللہ حافظ مل سکے اللہ حافظ